مطرہ سہر سے کچھ دوری پر بنا ہے درب ٹیلا آپ کو بتا دیں کہ مطرہ کے محولی گاؤں میں درب ٹیلا کافی پراشن ہے بتایا جاتا ہے کہ درب جی مہاراج نے نارد منی کی کہنے پر جہاں آئے تھے یہاں آ کر انہوں نے تپسیا کی تھی آپ کو بتا دیں کہ پانچ برس کے بستہ میں انہوں نے یہ تپسیا کی تھی انہوں نے اوم نمو بغبت واسودی بائے منتر کا جاب کیا تھا پانچ سال کی آئیوں میں ہی درب مہاراج نے اس اسطان پر بیٹھ کر بغبان بسنو کی چھ مہینے تک کٹھور تپسیا کی جس سے بسنو بغبان پرسن ہو کر انہیں درسن دیئے تھے مندر سیوہیت سنجیو اپایدہ نے جانکاری دیتی کو بتایا کہ چاروں یوگوں کا اسطان ہے جب بغبان سری کرسن اور رام جی کا اپتار ہوا تھا یہ اسطان اس سے بھی پرانا ہے یہ اسطان تپوس تلیوی کہا جاتا ہے یہاں چاروں یوگوں کے بغبان آئے تھے اور یہاں سبھی نے انیکوں لیلائیں کی تھی آج بھی یہاں پر لوگ دور دور سے درسن کرنے کے لیے آتے ہیں اس اسطان کو مدمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ساتھی مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں درب جی کی منو کا امنائی پونڈ ہوئی تھی اسی طرح سے یہاں آنے والے سبھی سرددالوں کی منو کا امنائی پونڈ ہوتی ہیں یہاں درب جی نے بھلے بغبان کی تفسیہ کی ہو لیکن درب جی بھگوان بسنو کے درسن نہیں کیے تھے بلکہ بھگوان بسنو خود درب جی کے درسن کرنے کے لیے اس اسطان پر آئے تھے انہوں نے سوچا کی میں ایسے وقتوں کے درسن کرنا چاہتا ہوں جو پانچ برس کے عمر میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر میری تفسیہ کر رہا ہے یہ مندر لاکھوں برس پرانا ہے جس کا احتیاس سریمت بھاگوت کے ساتھ ساتھ انہ کی گرنتوں میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نام درب ٹیلا اس لیے پڑا کیونکہ درب جی نے یہاں پانچ سال کے عمر میں تفسیہ کی تھی چھے مہینے کی تفسیہ کے بعد بھگوان ناران نے انہیں درسن دیئے یہاں ایک عرب 84 کروڑ 32 لاکھ برس پہلے درب جی مہاراج آئے تھے یہ سنسار میں سب سے پراشین ٹیلا مانا جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ 84 گوش پرکرما کا پہلا پڑاو یہی سے شروع ہوتا ہے سنجی وپادیا میرا نام ہے اور یہاں چاروں یوگوں کا اسطان ہے یہ جب رام جی اور کرسند بھگوان ہمارے کا اپتار نہیں ہوگا تھا اس سے پہلے کا اسطان ہے ستیو کا ستیو میں برحمہ جی برحمہ جی کے پتر ہوئے منو منو کے پتر ہوئے اتتان پاد اتتان پاد کے دو پتر تھے درب جی اور اتتم تو یہ تپوشتری ہے یہاں چاروں یوگوں کے بھگوان آئے ہیں اور اپنی لیلائے کی ہیں اور یہ بہت ہی دبی اسطان ہے یہ بھجن کے لیے یہاں یہ لوگ یہاں آتے ہیں آج بھی کافی لوگ دور دور سے یہاں ترسل کرنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی رامڑی کے اسطان ہے اسے پورا مدون مولتے ہیں مدون میں یہ درب تیلا ہے یہاں درب جی نے بٹھور سے آگے تبسیا کی دی یہاں کا یہ مہتو ہے اور درب جی کی منو کامنا پون ہوئی یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں سب کی منو کامنا پون ہوتی ہے یہاں پر درب جی کی طرح تیلا قریب یہ زمین سے چالیس پوٹ ہونچا ہے اب سمیہ کے یہ کھڑے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں یہ تیلا یہ زمین کی لیول سے قریب چالیس پوٹ ہونچا ہے اور کافی بڑا جنگل ہے یہاں سائیڈ میں پیچھے دیکھیں گے بہت بڑا جنگل ہے پانچ سال عمر تھی اور درب جی کو چھ مہینے میں ماتر چھ مہینے میں بھگوان کی پرابتی ہو گئی بھگوان نے درب جی کے درسل کیے تھے درب جی نے بھگوان کی تبسیہ تو کی پر بھگوان ناران نے بولا کہ میں ایسے بھکت کے لیے درسل کرنے جاتا ہوں وہ بھگوان یہاں درسل کرنے آئے ہیں درب جی کو درسل دینے نہیں درب جی کو درسل کرنے آئے ہیں کہ پانچ سال عمر میں ایک پیر پر کھڑے ہوگے درب جی نے چھ مہینے بینا کھائی پیئے یہاں پر تبسیہ کی ہے مدر کے اتیاز کی بات میں مدر کے اتیاز پرانہ ہے ستیوگ میں برحمہ جی برحمہ جی کے منو جب ہماری شرشتی کا پرارم ہوئا ہے تب ہی کہ یہ مدر ہے ہاں شریفت بھاگمت میں ہے چطورت نشکند میں ہے جس کا کافی بڑا بیوڑن ہے اور بھی انیان ساستروں میں ہے